ستنا کے کولگوات ہانا پولیس نے کانگریس کے نیتا اور پاکسو ایکٹ کے ابرادی سمیر خان ارفس سکندر کو گرفتار کیا ہے اس کے خلاف نابالک کے ساتھ دوشکرم تطور ویڈیو بنانے کی شکائر سامنے آئی تھی اس پر پولیس نے گرفتار کر میڈیکل کر آیا ہے پتہ دے کہ سمیر خان ارفس سکندر اپنے فارب ہاؤس میں سیکس ریکٹ کا کاروبار کرتا تھا اور راجلہ تک دواب بنا کر اپنا کاری کرواتا تھا اس کے لئے کانگریس جیسی پارٹی میں اپنی پیٹ بنائی تھا بڑے بڑے نتاؤں کے ساتھ پوسٹر، پینر، ہوڈنگ پورے شہر میں لگواتا تھا سمیر خان ارفس سکندر نے فریادی نابالک سے سمیر سنگھ کے نام سے فیس بک پر آئیڈی بنا کر دوستی کی اور پھر جھوٹے پیار کا جھانسہ دے کر فارب ہاؤس میں لے جا کر دوشکرت کیا اور ویڈیو بنا کر بلیک میل کر رہا تھا اس پر نابالک نے کولگوہ تھانے میں رپورٹ درج کی اس کے بعد پولیس نے اسے گرفتار کر لیا ہے بھجرنگ دل کے کارکرٹاؤں نے آروپی زمیر خان اور سکندر کے خلاف ایس پی کو آویدن دیا ہے اور گزارش کی ہے کہ آروپی پر سخت کاروہی کی جائے ایک ایک کل کولگوہ تھانے میں سولہ سال کی ایک نابالک لڑکی نے لگاتار ایک ڈیٹھ سال سے اس کے ساتھ شریرک سنبند بنانا اور اس کو دھوکہ دینے کی جو رپورٹ جو ہے پولیس تھانے میں کی ہے پولیس نے ترند اس میں افیار کر کے لڑکی کی میڈیکل بھی کرایا اس کے بعد میں جو نامجد آروپیت ان کو ایک گھنڈے کے اندر پولیس نے گرفتار بھی کیا ابھی پورے معاملہ پولیس جانس کر رہے ہیں کیسے لڑکی کے سنبھرک میں آیا کیا اس نے کوئی فرجی نام یا فیسیبک آئیڈ یا سوشل میڈیا آئیڈی یہ سب پر بھی جانس کا ہوش ہے پولیس اس کے جانس کر رہے ہیں اپنا شہر میں دو دن پہلے ایک لڑکی نے پیشندو پرسط بجرنگرل کے پتادکاری ہونے کے ناتے ہم لوگوں کو ایک بیشہ سے عوگت کر آیا اور اس نے مدد مانجیا جو پرتند رشتی اللوز جہاد کی ماملہ پرتیت ہوتا تھا اس لئے ہم لوگوں نے اس پیشہ کو گم дела سے لیا اور پوری جانکاری لے کے لڑکی کے ساuper اور لڑکی کے پریوار جنہوں سے بادشت کرتے ہوئے پرسٹ اچھان کو آگا کر آیا جس میں کل کل قل وبان تھانہ میں مقدمہ 376 اور پاکشت کے تحت کاروائی کی گئی ابھی ہم لوگ ماننے پولیس ادھیچت مہ oluşدر کو گیاپن دے کر اس پورے ریکٹ کا پردہ فاس کرنے کے لئے جاپن دیئے میں